پاکستان میں اگر والدین زندہ نہ ہوں تو بچے کا شناحتکار یا بے فارم کیسے بنے گا؟ ایک کمنٹ آیا تھا میرے چینل پر فلک ناز کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ماما پاپا زندہ نہ ہوں تو بے فارم کیسے بنے گا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بے فارم اور شناحتکار کیسے بنے گا اگر والدین زندہ نہ ہوں؟ بہت بہت شکریہ فلک ناز اللہ آپ کو مزید ترکیاں عطا فرمائے نادرہ کی پالیسی کے مطابق بے فارم کے اصول کے لیے بچے کے والدین یعنی ماں باپ میں سے کسی ایک کو بچے کے ہمراہ آنا پڑتا ہے اور بائیومیٹک تستیق کے بعد بچے کو بے فارم کا اجراء کر دیا جاتا ہے قانون کے مطابق اگر کسی بچے کے والدین نہیں ہیں تو بچے کی کفالت کرنے والے رشتدار یا کسی اور کو عدالت سے سرپرست ہونے کا سٹکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جس کی بنیاد پر بے فارم یا شناحتکار کا اجراء کر دیا جاتا ہے نادرہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ شناحتکار کے اجراء توسیع اور ترمیم کے لیے والدین یا شجرہ نصب میں شامل افراد کا آنا ضروری ہے اور اگر کسی وجہ سے والدین موجود نہیں ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کی شناحتکار کے اصل کے ساتھ نادرہ کی دفتر میں جائیں انہیں سکنری تصدیق کسی سترہ گریٹ کے افسد سے کروانی ہوگی کیا سرپرست کے لیے سٹکیٹ آرسانی سے مل جاتا ہے موجودہ عدالتی نظام کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن بھی ہے اور نہیں بھی ماضی میں اگر نویت کے کیسز کرنے والی ایڈویکیٹ صدت جمیل نے بتایا کہ مقامی عدالت سے سرپرست کا سٹکیٹ لینے میں کم سے کم دو ماہ اور یہاں تاکہ ایک سال بھی لگ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سٹکیٹ چاری کرتے ہوئے جج بچے کی فلا اور نشنما کو مدے نظر رکھتے ہیں اور سرپرست ہونے کے دعوت دار سے زمانتی بانٹ بھی طلب کرتے ہیں جبکہ سرپرست پر دگر پبندیاں بھی آئیت کی جا سکتی ہیں جیسا کہ وہ عدالت کی اجازت کے بغیر بچے کو ملک سے باہر نہیں لے جا سکتے انہوں نے بتایا کہ عموماً ایسے کیسز دو مہینے میں نمٹ جاتے ہیں اگر کوئی قانونی پرچیدگی نہ ہو وقلہ چھٹیوں پر نہ ہو اور عدالت میں اس تاریخ کو کیس لگا ہے اس روز اس کی سماعت بھی ہو بعض اوقات وقلہ خرطار پر ہوتے ہیں یا جد اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ تاریخیں ملتی رہتی ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ سٹیفیکیٹ حاصل کرنے میں سائل کو ایک سال کا عرصہ لگ سکتا ہے یتیم بچوں کا کیسے انتراج ہوتا ہے نادرہ ترجمان نے بتایا کہ وہ بچے جن کے نہ تو والدین ہیں اور نہ ہی رشتدار جو اس کے سرپرست بن سکے تو اس صورت میں یتیم یا لاوارس بچوں کو یتیم خانوں کی وساطت سے بے فارم کا اجراک کیا جاتا ہے ایسے کیس میں یتیم خانہ ہی سرپرست ہوتا ہے اور یہ اکتماع سپرین کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اٹھائے گئے ہیں یاد رہے کہ ایدی فنڈیشن سمیت ملک کے کئی اداروں نے یتیم بچوں کی ریجسٹریشن کے لیے ایک طویل قانونی جد و جہد کی تھی جس کے بعد یتیم بچوں کی ریجسٹریشن کا فیصلہ اور قانون میں ترمین کی گئی تھی مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر بات سمجھ میں آگئی ہوگی فلک ناز کو اگر نہیں آئی تو مزید کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ